کیا آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک راز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں خدای قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میکبر پھر آپ کو سلام میرا نام ایسٹر حارون ہے اور میں ہر روز خدا کا پاک کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں سنتے ہیں جو ہمارے ایمان کی افضونی کا سبب بنتا ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے خدا کے پاک کلام میں سے تھوٹ جو آج میری لیے اور آپ کے لیے ہے کیا آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک راز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی یشوا کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا اگر آپ اقبال مندی دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ افضائش کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ افضونی کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ملٹیپلیکیشن کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف کامیاب نہیں اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خدا کے اس پاک کلام کو اپنے موں کے آگے سے ہٹنے نہ دیجئے اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے موں کے آگے سے ہٹنے نہ دیا جائے کہ دن رات آپ کا دھیان اس کتاب پر قدس میں کہیں نہیں لکھا کہ موبائل کو دن رات اپنے موں کے آگے سے ہٹنے نہ دینا ہاں خدا کے کلام کے بارے میں ضرور لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موں کے آگے سے نہ ہٹے لیکن ہم نے اس کتاب کا سبٹی ٹیوٹ کسی اور کو بنا لیا ہے اب فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے اب یہ دیکھنے کی گھڑی ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں ہماری زندگی کا مرکز ہماری زندگی کا مہور کیا چیز ہے کون ہے جو ہماری زندگی میں بت بنا ہوا ہے کون ہے جو ہماری زندگی میں خدا کی جگہ لے رہا ہے اگر آپ زندگی میں خوب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں خوب اقبال مندی پانا چاہتے ہیں تو شریعت کی یہ کتاب آپ کے موں کے آگے سے نہ ہٹے اس پر آپ کا دھیان رہے تاکہ وہ ساری باتیں وہ سارے حکم جو خدا کے پاک کلام میں موجود ہیں ہم پڑھیں سنیں سیکھیں اور احتیاط کر کے ان پر عمل کریں می گوڑ بلیسی ہو خدا مند آپ کے ساتھ ہو آمین خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا کرنٹیوں دس باب میں پولس جو تمہارے رو برو آجز اور پیٹ پیچھے تم پر دلیر ہوں مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باقی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہر ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں کیونکہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فخر بھی کروں جو خداون نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے تو میں شرمندہ نہ ہوں گا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعہ سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہرو کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ موسر اور زبردست ہیں لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے پس ایسا کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہوگا کیونکہ ہماری یہ جورت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آگئے ہو کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا بلکہ ہم مسیح کی خوشکبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے اور ہم اندازہ سے زیادہ یعنی اوروں کی مہنتوں پر فخر نہیں کرتے لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقہ کے موافق اور بھی بڑھیں تاکہ تمہاری سرحد سے پرے خوشکبری پہنچا دیں نہ کہ غیر کے علاقہ میں بنی بنائی چیزوں پر فخر کریں گرس جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں بلکہ جس کو خداوند نیک نام چہراتا ہے وہی مقبول ہے استثناء کی کتاب اس کا چانتیس باب اور آج اس باب کے ساتھ ہی استثناء کی کتاب کی تلاوت ختم ہو جائے گی اور ہم آج سے ایک نئی کتاب کا آغاز بھی کریں گے خدا کے پاک کلام میں یہ مرکوم ہے اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یری ہو کے مقابل ہے چڑھ گیا اور خداوند جلاد کا سارا ملک دان تک اور نفتالی کا سارا ملک اور افرائیم اور منسی کا ملک اور یہودہ کا سارا ملک پچھلے سمندر تک اور جنوب کا ملک اور وادی یرو ہو جو خرموں کا شہر اس کی وادی کا میدان زگر تک اس کو دکھایا اور خداوند نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابرہام اور ازہاق اور یاکوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کہ موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیعت فغور کے مقابل دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کام ہوئی اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں تیس دن تک روتے رہے پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹھنے کے دن ختم ہوئے اور نون کا بیٹا یشوا دانائی کی روح سے معمور تھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانے جس سے خداوند نے رو برو باتے کی نہیں اٹھا اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فیراؤن اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کو دکھانے کو بھیجا تھا یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زوراور ہاتھ اور بڑی حیبت کے کام کر دکھا اور آج ہم آغاز کریں گے یشوا کی کتاب اس کے پہلے باب کا اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوا سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو اچھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا تھا میں نے تم کو دیا ہے بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریائے یعنی دریائے فراد تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمحد ہوگی تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سکھائے تو فقط مضبوط اور نہائی دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موسیٰ نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خوف نہ گھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خدا من تیرا خدا جہاں جہاں تجھائے تیرے ساتھ رہے گا تب یشوہ نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیٹ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادے راہ تیار کر لو کیونکہ تین دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ اور بنی روبن اور بنی جادر منصی کے نصف قبیلہ سے یشوہ نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداون کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا یاد رکھنا کہ خداون تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے رہیں پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداون تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے اور وہ اس ملک پر جسے خداون تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لے بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداون کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے اور اس کے مالک ہونا اور انہوں نے یشوا کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تُو نے ہم کو حکم دیا ہے ہم وہ سب کریں گے اور جہاں جہاں تُو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے جیسے ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے فقط اتنا ہو کہ خداون تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تو تاقید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین موسیقی موسیقی